ہائے گائز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج بات کریں گے چچڑوں کے حوالے سے ٹک کنٹرول کے حوالے سے تو چچڑ جو ہیں یہ گرمیوں کے موسم میں جو ہے یہ گائے اور بھینس کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں خصوصاً یہ گائے کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں اور جو ہماری جو لوکل چولستانی یا صاحی وال گائے ہے وہ گائے جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی طرف سے قوپت مدافعہ بھی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ان کے جسم میں تھر تھرہت ہوتی ہے جسم تھر تھرہت کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو چچڑ زیادہ ان پر حملہ آور نہیں ہوتے اور ان میں قوپت مدافعہ بھی دوگلی نسل اور فریزین اور جرسی کے حوالے سے زیادہ ہے ناظرین اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یہ چچڑوں گا لگتے ہیں جانور کو تو جانور اس سے کمزور ہوتا جاتا ہے اس کی صحت بھی کمزور ہو جاتی ہے اور بہت دوہر چچڑیوں کا بخار جو کا شدید جس میں تیز بخار ہوتا ہے جانور اس میں کمزور ہو جاتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے لہذا چچڑوں کے سے ضرورت اپنا حفاظت ان کی جو ہےنا اس کی بہت ضروری ہے تو ہمارے پیچھے اس وقت جو ہے کراس بریڈ یا دوگلی نسل کی گائے موجود ہیں اس میں جرسی نسل کی اور اس کے علاوہ فریزین کی بھی کراس بریڈ گائے موجود ہیں جن میں چچڑوں لگنے کی شرع تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ علاج یہ ہوتا ہے کہ جناب سب سے اہم تو ویسے یہ ہی ہے کہ جو نیچے والی جگہ ہے جس میں چچڑوں کے انڈے ہوتے ہیں وہ اس کو ہم چورا یا کھوری وغیرہ یا کوئی اور چیز نیچے اپنا ڈال کے اس کو جلا دیں تاکہ جو اس کے انڈے وغیرہ ہوتے ہیں وہ جو ہے چچڑوں کے وہ جال جائے اور وہ دوبارہ گرمی کے جب گرمی کا موسم آتا ہے تو وہ چچڑ بن کے ان کو نا چمتے ہیں تو دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیکہ ملتا ہے آئیورمیکٹن آئیورمیکٹن کا جو ٹیکہ ہوتا ہے اس کو لے آئیں اور لے کے اس کو فریج کے نچلے اسے میں رکھ دیں تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے ٹھنڈا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہ ایسے چوبتا ہے اگر اس کو گرم لگائیں تو زیادہ چوبتا ہے لیکن اگر وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کی چوبتا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے بھول گائیں اس کے علاوہ تیگا فان یا سیگا وان کے نام سے ایک پورڈر ملتا ہے جس میں ہم جو ہے وہ ٹھنڈا گرام ایک لیٹر پانی میں یا بعض دفع اس کی مقدار زیادہ بھی خود ترک لی جاتی ہے وہ پانی میں مکس کر کے ان کے جسم پر کپڑا گلہ کر کے پھیر دیتے ہیں یا سپریہ وغیرہ بھی کر دیتے ہیں اس کے علاوہ سائپر میتھرین وغیرہ کی بھی سپریہ ہوتی ہے جو کہ وان ایمیل ٹین لیٹر کے حساب سے بھی استعمال کی جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ ہم نیچے سپریہ کر دیتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے سے ہم جو ہے نا اپنے جانوروں کو چچڑوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم جو ان کے نیچے ہے جہاں سے جو اس کا ذریعہ ہے جہاں سے وہ نیچے سے دوبارہ پھر ہو کے شامل ہو جاتے ہیں اس سے بچاؤ کریں تاکہ جانور ہیں ان کو چچڑ وغیرہ جو ہیں وہ نانچے مٹ سکیں اور چچڑوں کو یہ کم سے اور یہ جانوروں کو کم سے کم تاثر کریں کیونکہ اگر چچڑ لگ جائیں جانور کی صحت کمدور ہو جاتی ہے دوسرا ان کو بخار بھی ہو جاتا ہے تیسرا دودھ کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے اور چوتھا ہمیں اس جس سٹیل سے جانور نے اپنا وزن کم کیا اس چیز پر لانے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور پہلے سے زیادہ ہمیں اس کے لیے کرنا اپنا ونڈا وغیرہ یا اپنا ہمارے اخراجات جو ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے اپنا ہمارا جو ذریعہ مبادلہ ہے جو ہمارا نافق ماننے کی شرعہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو لہٰذا ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ جناب جب بھی گرمیوں کے شروع میں آپ اپنے جانوروں میں کائور میکٹن کے ٹیکے لگوائیں سیگا وان اور ٹیگا فان بھی کر سکتے ہیں سائپرمیترین کا بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے بچاؤ کے لیے ہم جو آج اس طریقہ استعمال کرتے ہیں ہم ان کے نیچے جو بھی ہمیں اندر یا مٹیریل جو بھی چیز آسانی سے موجود ہو جانوروں کو ایک سائٹ پر نکال دیں اور اس کے ان کو لگا کے آگ لگا دیں تاکہ جو ان کے انڈے ہیں وہ جل جائے تو جناب یہ ہیں وہ مختصر سے طریقہ جو جن سے ہم اپنے جانوروں کو چچنوں کے ساتھ بچا سکتے ہیں اور اپنے قیمتی جانوروں کو ہی دودھ کی پیداوار کو ایک خاص لیول پر برکراہ رکھ سکتے ہیں اور ہمارے جو اس کے علاوہ چولستانی اور دوسرے ہیں ان میں اللہ تعالی نے جو صلاحیت رکھی ہوئی ہے اس سے ہماری خاصی بچت ہو جاتی ہے تو آپ اس حوالے سے ہماری یہ آپ کی ویڈیو تھی تو آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور شہر بھی کیجئے